السلام علیکم جی آج ہمارا ٹاپک ہے سپائنا بائی فیڈا سپائنا بائی فیڈا جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سپائنل کارڈ کا ڈس آرڈر ہے جو ہماری بیک بون ہے بسیکلی وہاں پہ ایک جو ہے کچھ ڈیویلپمنٹل ڈس آرڈر آ جاتا ہے جس کے وجہ سے سپائنل کارڈ جو ہے وہ باہر کو پروٹوڈ کر جاتی ہے جس طرح کہ آپ لوگوں کو پکچر میں ایک میں نظر بھی آ رہا ہوگا کہ سپائنل کارڈ ایک پکچر میں تو سموٹ جا رہی ہے جہاں پہ نارمل سپائن لکھا ہے لیکن دوسری پکچر میں ہماری بیک بون کے اوپر کچھ بمپ لائک ہمیں بنا وہ نظر آ رہا ہے تو اس سے ہم سپائنا بائی فیڈا کہتے ہیں بسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جو سپائنل کارڈ ہمارے ورٹیبل کارڈ سے نارملی ٹرائیل کرتی آ رہی ہوتی ہے سمٹیمز وہ ہمارے ورٹیبل کارڈ کے ڈیویلپ مینٹل ایشیو کی وجہ سے باہر نکل آتی ہے جس ہم سپائنہ بائی فیڈا کہہ دیتے ہیں تو یہ تو ایک لیمن لینگوز میں میں نے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کیا ہے لیکن اب آگے ڈیٹیل میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ سپائنل کارڈ بیسیکلی ڈیویلپ کہاں سے ہوتی ہے جب ہمیں اس چیز کی سمجھ ہوتی ہے کہ ڈیویلپ کہاں سے ہوتی ہے سپائنہ بائی فیڈا کا کیس اور جو یہ پکچر ہے اس میں دکھایا گیا ہے کہ بیبی کو دو جگہ پہ سپائنہ بائی فیڈا کا ایشیو آیا ہویا ہے ایک تو اس کی تقریباً تھوریسیک ریجن پہ ہے سروائیکل پہ تو نہیں ہے تھوریسیک ریجن پہ ہے اور ایک جو ہے ہمارے پاس لمبہ ریجن پہ ہے اب بیبی کو سمٹمز کے آئیں کہ یہ جیز ڈیپینڈ کرتی ہوتی ہے کہ بیبی کا ڈس آرڈر کہاں پہ آیا ہے جتنا اوپر ڈس آرڈر ہوتا جائے گا یعنی جتنا سپائن میں اوپر مسئلہ آئے گا اتنا ہی زیادہ سمٹمز سویر ہوتے جائیں کہ جتنا نیچے آتا جائے گا مسئلہ اتنی ہی باڈی تھوڑی سی سیف زون میں جاتی جائے گی یہ اب آپ لوگوں کو آگے پتا چلے گا کیسے مسئلے کی اوپر جانے سے باڈی زیادہ انوالو ہوتی ہے کیسے مسئلے کی نیچے آنے سے باڈی جو ہے وہ کام انوالو ہوتی جاتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اوکے جی سپائنہ بائی فیڈا کی ڈیٹیل پہ جانے سے پہلے ہم لوگوں کو پہلے یہ جیس پتا ہونے چاہیے کہ ایک ہیومن نروس سسٹم بیسیکلی ڈیویلپ کہاں سی ہوتا ہے ہیومن نروس سسٹم ڈیویلپ کہاں سی ہوتا ہے یہ چیز سمجھنے کے لیے آپ لوگ پہلے یہ والی پکچر دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو اس پکچر میں ایک پلیٹ نظر آ رہی ہوگی جس میں سینٹر والے ایڈیا کو نیورل پلیٹ منشن کیا ہوئے پھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو پلیٹ ہے وہ کرل ہو گئی ہے اور وہ اندر کو فولڈ ہونا شروع ہو گئی ہے تھرڈ پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو پلیٹ ہے یہ بالکل ہی سیپرٹ ہو چکی ہے اور یہ سیپرٹ ہو کے اس نے ہمارے پاس ہمیں دکھا دیا ہے کہ کس طرح سے پلیٹ بن گئی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کرل ہو رہا ہے یہاں پہ ایک سمودھ پلیٹ ہے اور یہاں پہ یہ فولڈ سیپرٹ ہو گیا ہے اب آپ لوگوں کو میں پچھلی والی پکچر دکھاتی ہوں جو کہ یہ والی یہاں پہ اب ہم لوگ پڑھیں گے تو آپ کو بات کلیئر سمجھ آئے گی کہ ہیومن نیروس سسٹم ڈیویلپ پروم دہ سمال سپیشلائیز پلیٹ آف دہ سیلز لونگ بیک ایک ایم بیو یعنی ایم بیو کی بیک پہ ایک سپیشلائیز پلیٹ آف سیلز ہوتی ہے وہاں سی ہیومن نیروس سسٹم ڈیویلپ ہوتا ہے ارلی ان دہ ڈیویلپمنٹ ایجیز آف دیس پلیٹ بگن ٹو کرل اپ آپ لوگوں نے سیکنڈ پکچر میں دیکھا تھا کہ ایجیز آف دیس پلیٹ جو ہیں وہ یہاں پہ ہمیں کرل اپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی توورڈز ایچ ادھر کریٹنگ ہاں نیورل ٹیوب اور اس طرح سے مہن پس ایک نیورل ٹیوب بندنا شروع ہو جاتی ہے دی نیرو شیت دی نیرو شیت دیر ٹلوز دی نیرو شیت ہوتی ہے یہ ایک نیرو شیت ہوتی ہے جو کہ کل کو برین اور سپائنل کارڈ بنائے گی جو اپر پورشن آف دا ٹیوب ہے وہ برین بنا دے گا جو باقی ریمیننگ پورشن ہوگا وہ ہمارے پر سپائنل کارڈ بنا دیتا ہے اگزیکلی یہی چیز یہاں پر لکھی ہوئی ہے اچھا جی اب ہم لوگوں نے نیکس جانا ہے ہمارے پاس یہاں پر تین پکچرز دکھائی ہوئی ہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ایک جو پکچر ہے اس میں صرف یہ بونز نارمل سموتھ بنتی آ رہی ہیں لیکن یہ جو ریڈ والا ایریا میں نے بنایا یہاں پر گیپ آیا یہاں پر جو ہے وہ ایک بون بننی چاہیے تھی جو ایک وٹی برا بننا چاہیے تھا وہ نہیں بنا جس کی ورسی یہ ایشو آ گیا ہے اچھا سیکنڈ پکچر میں اگر آپ لوگ دیکھو کہ بونز یہاں سے بون تو میسنگ ہے لیکن بون کے ساتھ ساتھ ہوا کیا ہے سپائنل کارڈ نارمل جا رہی ہے یہ جو ییلو کلر میں دکھائی یہ سپائنل کارڈ ہے یہاں پر بھی سپائنل کارڈ نارمل جا رہی لیکن بون میسنگ ہے اس والی پکچر میں سیکنڈ والی میں کیا ہوئے کہ سپائنل کارڈ نارمل جا رہی ہے لیکن یہ جو بون میسنگ تھی یہاں سے مننجیز باہر آ گئے ہیں اس کو ہم نے بولتے ہیں مننجیو سیل جو تھرڈ والی ٹائپ ہے اس میں کیا ہوا ہے کہ جو مننجیز باہر آئی ہیں ان کے اندر سپائنل کارڈ یا وہ جو نرف کا ایک فلیکسس تھا وہ بھی باہر آ گئے ہیں تو یہ ہے میلو مننجیو سیل تو ہم نے تین ٹائپ سے کی سپائنل کارڈ کی سپائنل کارڈ کی سپائنل باہر آ گئے ہیں جس میں جو تھا وہ صرف وون میسنگ تھی پھر ان سپائنل کارڈ اور مننجیز بلکل سموٹ جا رہی تھی مننجیو سیل میں ہم نے دیکھا مننجیز باہر نکل آئیں اور میلو مننجیو سیل میں ہم نے دیکھا کہ نرس بھی باہر نکل آئیں اچھا جی یہ جو سپائنل کارڈ کی دیویلپنٹ کا سارا پروسس ہوتا ہے بائی فیڈا بھی آ جاتا ہے یعنی برین کا ایشو بھی ہو سکتا ہے اگر برین کی ڈیویلپمنٹ میں کچھ ایشو آجے ان فرس ٹونٹی ایٹ ڈیز میں اور اگر وہ سپائنل کارڈ یا نیورل ٹیوب کی دیفیکٹ میں ایشوز آجے تو نیورل ٹیوب دیفیکٹ ہم ان کو بول سکتے ہیں سپائنل بائی فیڈا بھی بول سکتے ہیں اچھا جی اب سپائنل بائی فیڈا کی سپائنل بائی فیڈا کا بسیکلی مطلب ہوتا ہے کلیفٹ سپائن بھی ہم اس کو بولتے ہیں کلیفٹ سپائن اس لیے بولتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس ہیوں ورٹیبراز آ رہے تھے اور ایک جگہ پہ آکے ہمارے پاس ورٹیبراز مسنگ تھا اور سینٹر میں جو گیپ آگیا تھا اس جگہ کو بسیکلی ہم نے کلیفٹ بول ہے کلیفٹ مطلب کچھ گیپ آگیا ہے تو کلیفٹ سپائن بھی ہم اس سے بولتے ہیں ہم لوگ اس سے کریکٹرائز کیسے کرتے ہیں بسیکلی انکمپلیٹ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوتے ہیں ہمارے برین کی ہم سپائنل کارڈ کی ہم مننجیز کی آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ برین کی ڈیویلپمنٹ بھی انکمپلیٹ ہو سکتی ہے جو مننجیز ہیں اس میں بھی کچھ ایشو آسکتا ہے اور سپائنل کارڈ نے بھی ایشو آسکتا ہے سپائنل بائی فیڈا جو ہے یہ مور کومن برڈ ڈیفیکٹ دیکھنے میں آیا ہے یونائٹڈ سٹیٹس میں تقریباً جو پندرہ سو سے دو ہزار کے قریب ہر سال بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے پندرہ سو سے دو ہزار کو یہ ایشو دیکھنے میں آتا ہے اور اگر ہر دو ہزار بچوں میں سے دیکھا جائے تو ہر دو ہزار میں سے ایک بچے کو یہ مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے یونائٹڈ سٹیٹس میں یعنی ٹوٹل دو ہزار بچے اگر ایک سال میں پیدا ہوئے ہیں تو ان میں سے صرف ایک بچے کو یہ مسئلہ آئے گا اور ٹوٹل ایک سال میں جتنے پیدا ہوئے ہیں تو ان میں سے پندرہ سو سے دو ہزار بچوں کو یہ مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے تین ٹائپ سے ہم لوگ باری باری ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے آج ہوتے ہیں سپائنل بائی فیڈا اکلٹا اکلٹا جو ہے یہ سب سے زیادہ مائلڈیسٹ فارم ہے اکلٹا میں کچھ زیادہ سویئر سمٹمس نہیں آتے آپ لوگوں نے دیکھا تھا اکلٹا میں کیا ہوا تھا اس طرح سے بونز بنتی آ رہی تھی اور ایک جگہ پہ گیپ آنے کے بعد یوں بونز بنی تھی تو صرف بونز کا ہی گیپ تھا بسیکلی نروز بلکل ٹھیک جا رہی تھی جو مننجز تھی وہ بھی بلکل ٹھیک جا رہی تھی وہاں پہ کچھ بھی مسئلہ نہیں تھا تو اسی لئے وہ کہتے ہیں اکلٹا جو ہے سب سے زیادہ مائلڈیسٹ فارم ہے اور اس میں جو ہے وہ ون اور مور ورٹیبرہ جو ہوتے ہیں وہ مال فارمڈ ہو جاتے ہیں مطلب ایک ورٹیبرہ کے لیول پہ بھی سب سے زیادہ سے گیپ آ سکتا ہے اور ایک سے زیادہ کے لیول پہ بھی گیپ آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایک یا ایک سے زیادہ ورٹیبرہ کی مال فارمیشن ہوئی ہوتی ہے اکلٹا کا بیسک مطلب کیا ہے اکلٹا کا مطلب ہوتا ہے ہیڈن ٹھیک ہے یعنی اکلٹا والا جو کیس ہوتا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہمیں دیکھنے میں پرسنچ ہے وہ بالکل نارمل نظر آئے گا کیونکہ ایک بون ہی مسئلہ ہے اور تو کچھ نہیں ہے کوئی نروز باہر نہیں آئی کوئی بامپ نہیں بنا کچھ بھی نہیں ہے تو اکلٹا کا مطلب ہوتا ہے ہیڈن بندے کو دیکھتا ہے تو اسے وہ بالکل نارمل لگتا ہے اور اس طرح کی کیس میں کوئی زیادہ سمٹمز بھی نہیں آتے کوئی ڈیسیبلیٹی نہیں آتی کچھ بھی نہیں ہوتا ریئرلی دیکھنے میں آتا ہے کہ اس طرح کی کیس میں پرسنٹ کو سمٹمز آئیں پھر آج ہوتا ہے کلوز نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ یہ سیکنڈ ٹائپ ہے سپائنا بائی فیڈا کی اور اس میں بیسکلی کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسا سپائنل جو ڈیفیکٹ سے ان کا ایک گروپ ہے جس کے اندر صرف سپائنا بائی فیڈا ہی نہیں آتا اور بھی سمٹمز آجاتے ہیں کوئی بھی جو فیڈ کی میل فرمیشن ہو گئی ہیں وہ جو بونز تھی ان کی کچھ میل فرمیشن ہو گئی ہیں میمبرین کی ہو گئی ہیں تو اس طرح کی ڈیفیکٹ اگر نیورل ٹیوب کے ریلیونٹ آتے ہیں تو وہ کلوز نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہوتے ہیں اور اس میں صرف اور صرف کلوز نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ میں اگر آپ کو ہوتا ہے کہ سپائنا بائی پیڈا آتا ہے تو وہی نہیں آتا اور بھی آ جاتے ہیں اچھا جی کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جو کلوز نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ کے ہوتے ہیں ان میں کوئی سمٹمز نہیں ہمیں دیکھنے میں ملتا نو سمٹمز اور کچھ میں ہمیں فیو سمٹمز دیکھنے میں آتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں انکمپلیٹ ان کا پرالیسیس ہوتا ہے یورینری اور باؤل ڈسفنکشن ہوتا ہے یعنی انکمپلیٹلی ان کا جو یورینری اور باؤل ہیبٹس ہیں وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی یعنی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی سمٹم دیکھنے میں نہیں ملتا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں فیو سمٹمز دیکھنے میں ملتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا باول اور بلیڈر کی حیبٹس ہوتے ہیں وہ کانٹرول میں نہیں ہوتی پھر آپ کو اگین یہاں پہ وہ پکچر دکھا دیگی ہے مائلو مرنجو سیل کی جس میں نرز باہر آئے ہیں اور ایک میں آپ کو دکھا دیا گیا ہے کہ وہاں سے صرف مرنجو سیل باہر آئے ہیں نرز باہر نہیں آئیں تو ایسی ہے مرنجو سیل اور یہ والی ہے مائلو مرنجو سیل اچھا جی اب مرنجو سیل کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں مرنجو سیل فائمverbsی آپ لوگوں نے پیچھے دیکھا بھی تھا کہ مرنجو سیل میں صرف مرنجو سیل باہر آئے ہیں اور منعو میکمptions ہے اگر یہ نرز بے نرز باہر آئے ہیں اس کو سکن کے لئے نہیں ہو سکتا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ باہر نہ کیا ہوا سمی پیشنٹس آئے ہیں سیل سیلیں معاہر ہیں شرح ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جنہیں مرنجو سیل میں کوئی سیلیں کچھ ہوتے ہیں like bowel or bladder کے issues بھی ہو سکتے ہیں یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی symptoms نہ ہو اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑے بہت symptoms آجائیں similar to neural tube defects آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کیونکہ spinal cord بلکل smooth جا رہی ہے صرف meninges باہر رہی ہیں اس لیے دونوں possibilities ہیں issue ہونے کے بھی ہیں اور issue نہ ہونے کے بھی ہیں depend کرتا ہے بی بی کے luck پہ یا severity of condition پہ کہ skin نے cover کیا یا نہیں کیا smell formation کو پھر آجتا ہے myelomeningocele myelomeningocele یہ سب سے زیادہ severe form ہے یہ جب ہوتی ہے تو ہوتا کہ اس میں جو spinal cord ہے اس کی جو opening ہوتی ہے وہاں سے ہمارے پاس جو nerves ہیں وہ بھی باہر آ جاتی ہیں protrude out کر جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے بی بی میں جو ہے وہ partial یا complete paralysis ہو سکتا ہے below the level آپ لوگوں نے پہلے starting والے pictures میں دیکھا ہوگا ایک بی 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 کا thoracic level پہ پناہا تھا ایک number level پہ بیدا ہوا تھا تو اگر صرف کسی بی بی کے number level پہ ہے تو number level سے below جتنی بھی باڈی آتی ہے وہ paralysed ہوتی ہے لیکن اگر thoracic level پہ ہے تو thoracic سے نیچے جتنی بھی باڈی ہے ساری کی ساری وہ paralysed ہو سکتی ہے یہ چانسز ہوتے ہیں بی بی میں ٹھیک ہے اور the paralysis میں بھی so severe dad the affected individual may be unable to walk paralysis اتنا severe بھی ہو سکتا ہے myelomeningocele میں کے person ہو سکتا ہے چل لی نہ پائے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں urinary اور bowel جو disfunctions ہیں وہ ہوں یعنی صحیح ہے یہ severe formis میں bowel or bladder کے disfunctions تو لازمن ہوں گے اور tongueیں جو ہیں زیادہ chances ہیں کہ وہ بھی نہیں چل پائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں nerves باہر آگئے ہیں nerves exposed ہو گئے ہیں اور اس لیے issue آئے گا اچھا spina bifida سوچنے والی بات ہے ہوتا کیوں ہے types تو ہم نے پڑھ لی کون سی severe ہے کون سی mild ہے اور کون سی نہیں mild تو سوچنے میں ہی آتا ہے کہ بھئی اس کے causes کیا ہو سکتے ہیں ہمیں causes پتا ہو نا تو ہم دکھ بچ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا exact cause تو اس کا ایک mystery ہی ہے کسی کو کوئی چیز نہیں پتا اور کسی کو یہ بات بھی نہیں پتا کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی ورسی یہ defect ہو جاتا ہے no one knows کسی کو بھی نہیں پتا what disrupts the complete closure کہ کیون سی چیز ہے جو complete closure کو روکتی ہے اور سائنٹسٹ کو لگتا ہے کہ یہاں تو genetic factors ہیں یا nutritional factors ہیں اور یا environmental factors ہیں جو اس میں role play کرتے ہیں genetic factors مطلب کوئی family history اس طرح کی ہوگی nutritional مطلب diet نہیں مدر اچھی لیتی یا کچھ environmental factors کو intentions یا اس طرح کی issues ہوں گے جس کی ورسی یہ مسئلہ ہوگی ہے سائنٹسٹ کو ایسا لگتا ہے it appears to result a combination of genetic and environmental risk factors کچھ لوگوں کو ایسا بھی لگتا ہے کہ genetic اور environmental کا کچھ combination ہوگا جیسے کہ کسی کی family history میں neural tube defects دیکھنے میں آرہے ہیں تو chances ہیں کہ ان کے بیبیز کو ہو جائے یہ مسئلہ اگر کسی میں folic acid کی deficiency ہے تو ہو سکتا ہے اس کے بیبیز میں بھی یہ مسئلہ ہو جائے یا کسی کو کچھ medical conditions ہیں جس کے obesity ہے یا diabetes ہے تو اس میں بھی chances ہوتے ہیں کہ اس کے بیبی کو یہ مسئلہ ہو جائے اچھا جیسے رسک فیکٹرز دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہی چیز بتائیے یہ کہ جو spina bifida ہے یہ whites of the European descendant spinais میں زیادہ common دیکھنے میں آتا ہے اور فیملی ہسٹری کی بات کرتے ہیں فیملی ہسٹری میں انہوں نے یہی چیز بتائیے کہ ایسے couples جن کا کوئی ایک بیبی ہے جس کو neural tube defects ہو چکے ہیں ان میں slightly chances ہیں زیادہ chances ہیں کہ ان کا دوسرا بیبی ہوگا higher chances ہیں کہ اس پر یہ مسئلہ آ سکتا ہے اچھا جی پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی کے دو بچے اس طرح کے ہیں جس کو یہ مسئلہ ہے تو اس کے اندر ایک بچے والوں کے نسبت اس سے بھی زیادہ chances ہیں کیونکہ ایک بچہ ہے تو comparatively ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا جس کے پہلے سے دو بچے اس طرح کے مسئلے والے آ گئے ہیں تو اس کے اندر اور بھی زیادہ greater chance ہو گیا ہے اگر کوئی ایسی خاتون ہے جس نے یہاں پہ لکھا ہوئے یہ points اگر کسی خاتون کو نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہے تو chances ہیں کہ اس کے بیبی کو بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کی کوئی بہن یا بھائی کو یہ مسئلہ ہے تو تب بھی chances ہیں کہ اس کو یہ ہو سکتا ہے تو depend کرتا ہے کہ کتنا close آپ کی فاملی میں relation ہے اس حساب سے یہ مسئلہ vary کرتا رہتا ہے اور فاملی ہسٹریٹس میں بہت زیادہ important پھر آ جاتا ہے فالکیسٹ فالکیسٹ جو ہے وہ ایک بہت زیادہ important vitamin ہے جو کہ بیبی کی development میں role play کرتا ہے اور اگر اس vitamin کا لیک ہو جائے vitamin b9 کا تو جو chances ہیں وہ spina bifida کے دوسرے نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس کے وہ بہت زیادہ اور رہتے ہیں پھر آ جاتا ہے کچھ medications ہوتی ہیں like anti-ceasers medication جیسے کہ welporic acid یا ڈپکن کے نام سے آتی ہے اگر اس کی مدرج ہے وہ یہ utilize کر رہی ہے تو اس کے اندر بھی بیبی میں یہ spina bifida کی chances ہوتے ہیں کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا اکثر لوگوں کو یہاں scientists کو doctors کو لگتا ہے کہ جو welporic acid ہے وہ بیبی کی جو vitamin b9 ہے یا folic acid ہے اس کو use کرنے کے ability کو interfere کرتا ہے اس کو affect کرتا ہے جس کی وجہ سے بیبی میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے بیبی folic acid utilize نہیں کر پاتا اور اس میں spina bifida ہو جاتا ہے پھر اگر کوئی ایسے female ہے جس کو آپ کو پتا ہے gastrational diabetes یہ کتی ہے اگر نہیں پتا تو کمنٹ میں بتائے گا میں آپ کو gastrational diabetes کا بھی topic cover کروا دوں گی تو انہوں نے یہی چیز بتائیے کہ اگر کچھ ایسی females ہوتے ہیں جن کو pregnancy میں diabetes ہو گئی ہے اور ان کا جو blood sugar level ہے وہ بھڑنا شروع ہو گیا یا بھڑا رہتا ہے تو ایسی females میں بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے کیونکہ جو blood elevated sugar level ہوتا ہے وہ بیبی کے جو spinal cord کی formation ہے اس میں interfere کرتا ہے تو اس لئے کوشش یہ کرنے چاہیے اگر کسی female کو pregnancy میں diabetes دیکھنے میں آ رہیے تو اس کی pregnancy میں اس کی sugar کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے اس کو manage رکھا جائے اس کو normal level پر رکھا جائے پھر آجت ہے obesity جو کہ ساری بیماریوں کی جار ہے اگر کسی female میں obesity دیکھنے میں آ رہی ہے یا اس کو pre-pregnancy obesity ہے تو اس میں بھی neural tube defect کے جانسے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ usually جو obese persons ہوتے ہیں ان کی heading جو eating habits ہوتے ہیں وہ پور ہوتے ہیں یا وہ properly لینے رہی ہوتے ہیں یا اگر وہ لے رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو baby ہوتا ہے تو ایسے persons کے جو babies ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ chances ہوتے ہیں spina bifida کے پھر آجاتا ہے ہمارے پاس increased body temperature اگر تو mother کا pregnancy میں جو ہے وہ hyperthermia رہتا ہے یعنی temperature بہت زیادہ high رہتا ہے early days of pregnancy میں تو اس کے baby کو بھی spina bifida ہونے کی chances ہیں تو ہوپفلی آپ لوگوں کو causes تو سمجھ آگئے ہوں گے اب بات کرتے ہیں کہ complications یا factors تو ہم نے سمجھ لئے اب ہے factors وہ والے جو complication مطلب کتنی complication ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یہ چیز بتا رہے ہیں تو size کتنے size کا spina bifida ہے وہ چیز بہت زیادہ matter کرتی ہے اور کس location پہ یہ چیز بہت زیادہ matter کرتی ہے اور اگر جتنا یہ اوپر مسئلہ ہوگا مطلب neck کے قریب ہوگا اتنا ساری body نیچے والی effect ہوگی اگر یہ مسئلہ نیچے ہے تو کم body comparatively effect ہوگی کیونکہ اس سے نیچے جو body ہوگی اس level سے نیچے وہ effect ہوگی لیکن اگر اتنا اوپر ہے تو it's mean نہ ہمارے ہاتھ چل رہے ہیں نہ بازو چلنے نہ تانگیں چل رہی ہیں تو severity زیادہ ہے اگر lower level پہ تو زیادہ سے زیادہ کہ اوپر تانگیں نہیں چلیں گی حالانکہ تانگیں چلنا بھی بہت زیادہ بڑھا مسئلہ لیکن کس بندہ اپنے ہاتھ تو استعمال کر سکتا کچھ بچے یہی خوشی کی بات ہوتی ہے تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے پھر آ جاتا کہ either skin نیوز سے cover کیا ہے یا نہیں کیا پھر یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ کیا وہاں سے نیروز باہر آئی ہیں یا نہیں آئی یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے complications میں پھر انہوں نے بولا کہ چلڈرنز میلو مینجو سیل میں ایکسپیرینس فیزیکل اور نیرولوجی پروبلمز جن کو میلو مینجو سیل ہوتا ہے یعنی جن کی نیروز باہر آئی ہوتے ہیں ان کو فیزیکل اور نیرولوجی دیکھنے میں آتے ہیں ان کا جو نارمل باول اور بلیڈر حیبیٹس ہیں وہ بک میں کچھ بچے ایسے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں جن کا سر بہت زیادہ بڑا ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں جو نارمل ہوتے ہیں تمہارا مو بڑا ہے وہ چیز نہیں جسے محمود صاحب نبیل کو کہتے ہیں ایک چیز بھی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ بڑے بچے بڑے بچے نظر زیادہ ہو جاتی مائلومنینجوسیل نے ایسے بیویز دیکھنے ملتے ہیں جن کا ہائیڈرو سیپلیس ہو جاتے ہیں یعنی ہائیڈرو مینز وارٹ سیپلیس مین ہیڈ تو ان کے برین میں وارٹر کی یا فلویڈ کی اکمیلیشن ہو جاتی ہے جو زیادہ تر بیویز ہوتے ہیں مائلومنینجوسیل کے ان کو ایک شنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جو ایکسٹرا فلویڈ وہاں پہ ہیڈ میں جمع ہویا اس کو ڈرین کروا دیا جائے جو میجوریٹی آف بیویز ہوتے ہیں مائلومنینجوسیل کے سروائیو کر جاتے ہیں اور کچھ کو جو ہے وہ میننجائٹس ہو جاتا ہے دیکھیں جب میننجیز وہاں سے باہی رائیں گی ڈیفیکٹ سے جب نروز وہاں سے باہی رائیں گی تو چانسیس آف انفیکشن بھڑ جائے گا چیز آپ کی باڈی یوں سمووث ہے جبکہ ایک بمپ بنا ہو ہے ہم لوگ سیدھا لیٹتے ہیں تو وہ چیز جب اس طرح سے ڈیفرنٹ سرفیس کے ساتھ دن کونٹیکٹ آئے گی کہاں سکن نے پراپرلی کور کیا کہاں نہیں کیا سکن نے کور تو جس ایریا کو سکن نے نہیں کور کیا ہوتا وہاں پہ انفیکشن کی تانسیس بھڑ جاتے ہیں تو یہ کچھ آؤٹ گروہ بن گئی ہے تو یہاں پہ انفیکشن کی تانسیس بھڑ گئے تو بروسیفلس ہو رہا ہے باول بلیڈر کی ایشیوز ہو رہے ہیں بی بی میں اس طرح سے پھر اس میں لرننگ عبیلیٹیز بھی نہیں ہوتی تو لرننگ ڈیس بیلیٹیز ہمیں ایسے بچوں میں دیکھنے میں ملتی ہیں یعنی ان کی نارمل برین گروت نہیں ہوتی جس نارمل بچہ بڑا سیر بلیڈر پہ کنٹرول نہیں ہے تو وہ بچہ کس حد تک کنفیڈنٹ ہوگا کوئی کنفیڈنس نہیں ہوگا ڈیپریشن نہیں ہر طرف اور ایسے لوگوں کو سیزر بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ کا برین جو ہے اس میں فیلویڈ اکمولیٹ ہونا شروع جو کہ آپ برین کام کرے گا تو ہمارے پاس نیورولوجکل ہوتے ہیں اس میں سپانہ بائفیڈا والوں میں ایک اور چیز دیکھ ہے ہائیڈرو سیفیلس کی علاوہ چیاری ٹو مال فرمیشن چیاری ٹو مال فرمیشن کیا ہے اس پہ میں ایک سیکنڈ لیکچر بناوں کیونکہ اگر میں ابھی اس کو ڈسکس کیا یہ بہت سکریننگ کیسے کر سکتے ہیں ڈائیگنوز کیسے کر سکتے ہیں کاؤز دیکھ لی کامپلیکشن دیکھ سیمٹم کافی دیکھ لی سکریننگ ہم کیسے کر سکتے ہیں ہم مدر کا بلد ٹیس کروا سکتے ہیں مدر کا بلد ٹیس کرواتے ہیں اس کے اندر سیرم میں ایک پروٹین ہوتی ایلفا فیٹو پروٹین یعنی یہاں پہ لکھا بھی مٹرنل سیرم الفا فیٹو پروٹین یہ جو فیٹو پروٹین ہوتی ہے یہ نیچرلی کون بنا رہا ہوتے ہیں یہ فیٹس یا پلی سینٹا بنا رہ ہوتے ہیں اگر مدر کا بلد ہے اس کے اندر ایبنورم لی ہو جائے نورمل سے بہت زیادہ شدت سوچ سکتے ہیں اس کو نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہو گئے اور اس بی کو سپائنہ بائی فیڈا ہو گیا میں سپیسیفکلی سپائنہ بائی فیڈا کو نہیں ڈیفائن کر رہا ہوتا سپیسیفکلی سپائنہ بائی فیڈا کیلئے صرف اتنا بتا دیتے کہ کچھ نیورل ٹیوب میں ڈیفیکٹ آگیا کچھ نورمیلیٹی آ رہی ہے پھر ہم لگ الٹرسون کر کے بی کو دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم لگ ہم جنڈر پتا چل جاتا تو ایسے ہی وہاں سے بھی ایڈیا ہو سکتا ہے پھر ایک ٹیسٹ ایمائنو سنتیسیس ایمائنو سنتیسیس میں ہم حد تک ایلفہ فیٹو پروٹین نورمیلی پریزنٹ ہوتی ہے لیکن اگر اگر ایمائنو سنتیسیس پریزنٹ ہوتی ہے لیکن اگر یہ سمال ایمائنو سے بہت زیادہ لیول پر چلے جائے تو ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہونے ہمیں کس بات سے پتا چلے گا ایمائنو سنتیسیس سے پتا چلے گا اچھا ہوتا کہ جب سپائنل کور میں اپننگ پریزنٹ ہوتی ہے اس اپننگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ جو الفہ فیٹو پروٹین ہے یہ لیک ہو کے ایمیوٹک فلویڈ میں آجاتی ہے جب لیک ہو کے ایمیوٹک میوٹک فلویڈ میں آجاتا ہے اور پھر ہم ٹیسٹ سے ڈائیگ دوست کر لیتے ہیں پھر ہم ایمیوٹ کر کے بھی پتا لگا سکتے ہیں تیسٹ کے نام پتا ہو بلڈ ٹیسٹ ہے ایمائنو سنتیسیس ہے اور ایمیوٹ ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کوئی سپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے اور اگر نروس ٹیسٹ ہو گئے تو ہم لوگ ان کو ریپیئر بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سواریٹ ہی کتنی ہے اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور جن کو چیلرن کو مائل فارم ہے ان کو یوزیلی کوئی ٹریٹمنٹ ہونے دیں کیونکہ جو ایکسپوز نروس ہیں جو ایکسپوز ٹیشوز ہیں جن کو سکن نے کور نہیں کیا ہوا تو وہ انفیکشن کی چانسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ہمارا سارا فوکس اس طرف ہونا چاہیے ڈاکٹرز انہوں نے سرجری بھی سٹارٹ کر دیا فیٹلز کی میلوم انجوسیل کو بچائے جا سکے مطلب ہونے سے بروکا جا سکے ہوتا کہ فیٹل کی سرجری کر دی جاتی ہے مدر کا ابڈومین اسے اپن کیا جاتا ہے مدر کی یوٹرس اس کو اپن کیا جاتا ہے اور وہاں پہ جو بیبی ہوتا ہے اس کو برڈ سے پہلے ہی ٹھیک کر دیا جاتا ہے یہ چیز کو بلیف کیا جاتا ہے کہ جتنا ارلی ہم اس دیفیک کو دیکھ لیں کہ اتنا جلدی جو ہے وہ اتنے بیٹر ڈیزلٹ سائیں گی ٹھیک ہے اور یہ چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جو فیٹل ہوتے ہیں اور ان کی ہم لوگ سرجری کر دیتے ہیں تو کچھ بھی نہیں کہا جاسکتا ہوتا سمتھنیز پھر بھی سوائریٹی آنے کی چانسیز بہت زیادہ رہ جاتے ہیں اور ارلی سرجری اگر ہم کر دیتے ہیں تو چانسیز ہوتے ہیں کہ وہ نارمل لیول کے قریب اس کی فنکشننگ تھوڑی بہت ہو سکے اور اس کی کچھ نیورولوجیکل حد تک بھی اس کی بچت ہو سکتی ہے اور ایسے چلدرنز کو بار بھرے سروڑی ریالی بچت اور بچت 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 کوئی ریالی بچت 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 پہلے لید بدارے ہم رایتی کی گرسی۔ اگر آپ کو موپا رہے ہیں اور موپا رہے ہیں تو اس کے لئے برچ میں ہمیں گلے ہم کو آئیاتی کرسکتے ہیں۔ پہلے اس کے لئے خصوص کو دے لید کو جاتے ہیں۔ پہلے موپا پہلے لوگ سپسوڑ بڑے اس کے لئے کہ ہر کوئی بھی کرسکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہونے چاہیے کہ اگر پہلے دلیٰ گا میں نحیم کبھی بھی کرسکتے ہیں۔ دائیٹ ہمیں پتا ہونے چاہیے ہیں ڈارگرین ویجیٹیبلز میں ایک یوپ میں بہت زیادہ اور کچھ فروٹ میں فولکیسٹ پایا جاتا ہے ریسنٹ سٹڈیس میں ہمیں یہ چیز پتا چلی ہے کہ اگر جو ہے وہ فری میلز جن کی چائلڈ پیرنگ ایج ہے اور ان کے اندر اگر ہم فولکیسٹ ان کو دے دیتے ہیں تو اس کے بیبیز میں سپائنا بائی فیڈا کا یا نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہونے کی چانسز کافی اتقام ہو جاتے ہیں پروگنوسس اگر ہم بات کردیں کہ بیبی کتنی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا یا کیا سین ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ابنورمیلٹی کتنی سویر آ رہی ہے یا اس ابنورمیلٹی کے ساتھ اسوسییٹیڈ کامپلیکیشنز کتنی ہیں تو ویورز ہوپولی آپ لوگوں کو میرا آج کا لیکچور جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا لیکن اگر کچھ بھی نہیں سمجھ آیا یا کچھ پوائنٹ مسنگ ہو گیا تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے میں کوشش کر کے اس ویڈیو کو دوبارہ آپ لوگوں کو سمجھا دوں گی لیکن میری ایک بات یاد رکھیں یہ جو ٹاپک ہے یہ ہر لحاظ سے کمکلیٹ ہے آپ لوگوں کو سپانہ بائی فیڈا کے لیے کہیں اور سے کنسلٹ کرنے کی ہرگز ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے بس اس کو رٹا لگا لیں آپ لوگوں کو ساری جیس کے لیے روز جائے گی اور میں نے اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کیا ہے مجھے اس چیز پر تو پرست ہے کہ بھی آپ لوگوں کو کسی ایڈیشنل مٹیریل کی ضرورت نہیں پڑھنے والی آپ لوگوں کو ہر چیز کمپلیٹلی سمجھا دی گی آپ لوگوں کو پروگنوسس کیا ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے ٹیسٹ کون سے کروا سکتے کمپلیکشنز کیا ہے سیمٹمز کیا ہیں کہ کون سی فرم جو ہے وہ مائلڈ ہے کون سی سویر ہے تو کمنٹ باکس پر آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر کیسا سمجھایا کیسا نہیں آیا اور پھر انشاءاللہ میں اور بھی سمجھاتے رہوں گی آپ لوگوں کو لیکچر سارے برشا فلس پر پورا ڈیٹیل ہوگی ٹریٹمنٹ فرمیشن پر پروپر لیکچر جو ہے وہ آئے گا تو یہی بھی ہم لوگ اپنے لیکچر کو انڈ کرتے ہیں تو اللہ پیس جی